اگر یہ بات زرداری صاحب کی نات سنی گئی تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہاتھ ملا سکتے ہیں جیسا کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس وقت نون لیگ جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب ہے پی ٹی آئی مان جائے گی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانے کو یا اب آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پوزیشن احسین نہیں ہے میں آپ سے ایک ارز کروں دیکھئے ان کے ہاں تو رواج ہے جب کوئی ان کے ساتھ شامل ہو تو وہ محب وطن ہے زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہا نہیں جاتا یہ مانا جاتا ہے کہ وہ سیاست کے اچھے کھلاڑی ہیں بلکہ اگر آپ کو یاد ہو ایک پاپلر نعرہ تھا کہ ایک زرداری صاحب پر پھاری یاد ہے نا آپ کو پی ٹی ایم کی تشکیل ہو پی ٹی ایم کا ٹوٹنا ہو پی ٹی ایم کا دوبارہ تشکیل پانا ہو اس سارے میں آسف زرداری صاحب کا بڑا کھیت ہاتھ رہا ہے اگر آپ کو یاد ہو بلوچستان کی سیاست میں باپ کا بننا اور اس وقت کی حکومت کا ختم ہونا یہ بھی زرداری صاحب کا کارنامہ تھا تو الیکشن کمیشن نے اب یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ ہلکا بندیوں کی مدد میں ایک مہینے کی کمی کرنے کے بعد کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن جنوری کے آخیر میں یا فروری کے آوائل میں ہو جائے تھے یہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی بلاول صاحب اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں وہ آصف زرداری صاحب کے کسی فیصلے یا کسی بات کو رد کر سکیں میرا خیال ہے وہ جتنی جلدی اس غلط فہمی سے باہر نکلائیں اتنا ہی ان کے لیے اس کی تو جو ہے بزاحت آپ نے پہلی کر دیا ہے کہ گوڈ کپ بیٹ کپ ہو رہا ہے جب جس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر وہ مشاورت کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا مطلب پیپلز پارٹی اب اپنے اس نویر اس کے مطالبے سے ایک دم ہٹ بھی نہیں سکتی اور اگر آپ نویر اس کے مطالبے پر کھڑے رہتے ہیں تو آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ ان کو کیا ڈیفکلٹیز فیس کرنا پڑ سکتی ہیں دیکھیں میں آپ کو یہ جو کانٹرڈکشن کہہ لی جی آپ کو یہ جو دو عملی ہے اس کی بات کرتے ہیں نا مزید تاکہ لوگوں کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ بات سمجھا جائے کچھ حقوں کا خیال یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو مین سٹیم سے ہٹایا گیا جیسا کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے یعنی پیپلز پارٹی سے گریز کیا جاتا ہے تو پیپلز پارٹی کے پاس بھی بہت سارے آپشنز ہیں کچھ تاثر حلقوں میں یہ بھی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بات زداری صاحب کی نہ سنی گئی تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہاتھ ملا سکتے ہیں درہا تصور کریں پھر کیا ہوگا اور یہ سچویشن میرے خال میں اس کے بعد شاید زیادہ بننا شروع ہوئی تھی جب یقیناً آپ نے بھی سنو ہوگا جب ہم نے خبروں میں سننا شروع کیا تھا کہ کوئی کراک ڈاؤن سندھ میں بھی ہونے لگا ہے وہاں پہ بھی مسائل سندھ میں بھی ہونے لگا ہے ہونے لگا ہے نہیں ہو رہا ہے نہیں نہیں وہاں سے یہ سچویشن شروع ہوئی تھی جب اس کا انیشیئیٹیو بھی آیا ہے لیکن ایک انفورچنٹ بات یہ ہے کہ جبکہ بہت بڑی مین سٹریم پارٹی کسی چھوٹی پارٹی کے ساتھ ملتی پی ٹی آئی کے ساتھ قد کارٹ وہ تو نہیں رہا اس پر سے دو بڑے بڑے گروپ نکل گئے ہیں ان کے پاس سلیکٹیبلز اب ہے ہی نہیں کوئی تو پھر نقصان جو ہے وہ مین سٹریم پارٹی کا ہوتا ہے آپ کو کافلیک کے مثال یاد رکھنی چاہیے جب وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئی تھی تو پیپلز پارٹی کو تو فائدہ ہو گیا تھا لیکن کافلیک کا کافی سارا نقصان ہو گیا تھا کیونکہ وہ محدود ہو گئی تھی بہولپور گجرات اور چند اور حلقوں تک ایک اور چیز وہ میرے دماغ میں آئی تھی وہ یہ کہ ہم نے میکنین وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو چیئرم این ہے ان کی وہ بلندو بانگ دعوے یا اس طرح کی چیزیں سنی ہے کہ چوڑ ڈاکو لٹے رہے میں نہیں پی ٹی آئی مان جائے گی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانے کو یا اب آپ کو لگتے کہ ان کی پوزیشن ایسی نہیں ہے میں آپ سے ایک ارز کروں دیکھئے ان کے ہاں تو رواج ہے جب کوئی ان کے ساتھ شامل ہو تو وہ محب وطن ہے جب وہ ان کا ساتھ چھوڑ دے تو وہ غدار ہے ایمکو ایم اور اختر منگل کی پارٹی کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں لیکن اس حوالے سے ایک اور بات کرنا بہت ضروری ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تھی تو اس وقت پی ڈی ایم کا اور پیپلز پارٹی کا یعنی یہ متفق کا فیصلہ تھا کہ اس کے بعد حکومت سازی کی بجائے الیکشن کرائی جائیں گے پھر کون پھر آئیس سے ہے پھر پیپلز پارٹی نے اس سے انحراف کیا اور کہا کہ نہیں حکومت سازی کرنی چاہیے یہ وہ مثالیں ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں لہٰذا دو باتیں تیہ ہو گئی ایک تو یہ ہے کہ زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہا نہیں جاتا یہ مانا جاتا ہے کہ وہ سیاست کے اچھے کھلا رہی ہیں بلکہ اگر آپ کو یاد ہو ایک پاپلر نارا تھا کہ ایک زرداری سب پر بھاری یاد ہے نا آپ کو پی ڈی ایم کی تشکیل ہو پی ڈی ایم کا ٹوٹنا ہو پی ڈی ایم کا دوبارہ تشکیل پانا ہو اس سارے میں عاصف زرداری صاحب کا بڑا کھیل ہاتھ رہا ہے اگر آپ کو یاد ہو بلوچستان کی سیاست میں باپ کا بننا اور اس وقت کی حکومت کا ختم ہونا یہ بھی زرداری صاحب کا کارنامہ تھا تو اس اعتبار سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اگنور کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور وہ جو لوجک انہوں نے دیئے وہ کافی میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے الیکشن کمیشن نے اب یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ ہلکا بندیوں کی مدد میں ایک مہینے کی کمی کرنے کے بعد کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن جنوری کے آخیر میں یا فروری کے آوائل میں ہو جائیں تو یہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہے میرے خیال سے اگر پورا مند، ٹرانسپیرنٹ، انڈیپینڈنٹ انتخابات کرایا جا سکتے ہیں اس عرصے میں تو اس تمام پارٹیوں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے